ہپال میں ایک کانسٹیبل کو صرف اس لیے سسپینڈ کر دیا گیا کیونکہ اس نے اپنی موچھے کٹوانے سے منع کر دیا تھا ساہیک پولس مہاندری شکر نے باقاعدہ نلمبن کے آدیش جاری کر دیئے ہیں اور نلمبن کے بعد ہمارے سیہوگی شبھم گپتہ نے کانسٹیبل راکیش پرانا سے خاص بات چیت کی زوران انہوں نے بھی اپنی بات کو سپشٹ کیا گیا جب کسی کانسٹیبل نے کسی الگ پرکار کی داڑی رکھی ہو اور اسے نلمبت کر دیا جائے بھوپال میں دراصل ایسا ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کانسٹیبل راکیش رانا جی ہے تصویروں میں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو داڑی ان کی آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے چلتے انہیں نلمبت کیا گیا ہے ان سے بات چیت ہی کر لیتے ہیں راکیش جی کیا کارن رہے آپ کے یہ جو آپ کا لکھ ہے اس کے چلتے ہی آپ کو نلمبت کیا گیا جی سر اوبجیکشن تو اسی پہ تھا کہ آپ موچ کٹ والی جی اور میں پچھلے سال بار ہونے کو آ گیا ہے شریمان کے پاس میری ڈیوٹی ہے درائیواری کی گاڑی بھی چلاتا ہوں میں تو آج سے پہلے کبھی اوبجیکشن نہیں لیا انہیں اور موچ تو پولیس بباغ میں کہا جاتا ہے کہ رکھ سکتے آپ داڑی کی پرمیشن ہوتی ہے کون آپ کے ادھیکاری ہیں اور کب انہوں نے آپتی لیا کب آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ داڑی موچھے ہٹائیے اور اس کے بعد ڈیوٹی پر آئی ہے اور کتنے دن بعد ہی یہ کاروائی ہو سر یہ ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے شریمان کو گاڑی لے کے میں نکلا تھا تو گاڑی کے سیٹ کورز بغیرہ چینج ہوئے تھے تو اس پہ سے ہیڈ ریشت نیچے دبا دیا گیا تھا تو گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے بولا تو بولے یہ پیچھے میرے سیر میں لگ رہا ہے اس کو اوچھا کر دو میں نے وہی بنگلے پہ گاڑی روکی ہیڈ ریشت ہیڈ ریشت اوچھا کر دیا میں نے تو بولے یہ ترہا ہو بھانا ماس کھٹا ہو اپنا ماس کھٹا ہے تو بولے یہ کیا ہے موچھت تمہاری ہیرو بننا چاہتے ہو بمبائی بھیج دوں تم کو اس ٹائپ کی باتیں بولی انہیں اور کچھ نہیں گاڑی میں بیٹھے میں نے کوئی سوال جواب ہی نہیں کیا جی سر گاڑی میں بیٹھے آفیس آگا ہے پی دوسرے دن پھر وہی بات ہوئی انہوں نے بنگلے فون لگا کے پوچھا ان کے پیسو ہیں جو بنگلے پہ رہتے ہیں ان کو بولا کہ وہ نانا کو پوچھو وہ موچھ کٹی کی نہیں کٹی اس نے ہٹائی کی نہیں ہٹائی بولے نہیں ہٹائی تو پھر لکھے تو بولے اس کے خلاف آپ کے ادھیکاری کا کیا نام ہے جنہوں نے ہٹائی ان کا کیا نام ہے اسپیشلی رائند مشرا صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ جو داڑی موچھی آپ نے رکھی ہے جو لک ہے کنے دیکھ کر رکھا ہے کون انسپائر آپ کو کافی ٹائم سے رکھا ہوں میں اور بعد میں لوگوں کا کہنا جب یہ کیس ہوا ابھی نندن جی کا تو اس پیسے پھر لوگوں نے یہ کہنے لگے کہا رہے ہیں ابھی نندن ابھی نندن نام سے بولانے لگے جبکہ ان سے بہلے کی کافی ٹائم سے رکھی ہوئی ہے شروع سے آپ رکھتے ہیں مگر جب ونگ کمانڈر ابھی نندن کو دیکھا جو ان کا لوگ تو اس کے بعد بولنے لگے کی اور ابھی نندن جیسی موچھے ابھی نندن جیسی موچھے تک کہ کافی ٹائم سے رکھی ہوئی ہیں 10 سال 11 سال cid میں رہا وہاں بھی ایسی موچھے تھی اور کئی ورشت ادھیکاری بھی رہے ایڈی جی صاحب آئی جی صاحب میری کافی تاریف کرتے تھے رانہ بہت اچھی موچھے لگتے ہیں تمہارے بی ایس ایف ٹیکن پور میں میں نے جو کورس کیا ڈائیونگ ان مینٹیننس کا بی ایس ایف کے انڈر میں ہوتا چار مینے کا تو وہاں بھی میرے کو ابھی نندن کی نام سے جانتے تھے سب ادھیکاری بھی ہو جتے بی ایس ایف کے بھی تے دوست وغیرہ سب ابھی نندن کی نام سے بلاتے تھے کیونکہ کہیں ایسی چرچہ ہو رہی تھی کہ ویرپن جو ہے وہ اس طرح کی موچھے جو ہے رکھا کرتے تھے سر ایسا تر کچھ بھی نہیں ہے اب آگے کیا آگے کیا آپ کیا کریں گے یہی تھا سر کی انہیں کہا بھلے سسپینٹ کر دوں گا میں آپ کو آپ یہ موچھے ہٹائی ہے تو بتایا گیا شریمان میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہیں پھر ای آئی جی ساپ کو بولا شان سرما صاحب ان کے ای آئی جی بھلے اس کا سسپینشن آڈر ٹائپ کرو بھلے اس کو سمیں ڈسمیس کر دوں گا بھلے آپ کو جب یہ وارننگ ملی کی موچھے ہٹا لیجائے ورنہ سسپینٹ آپ کو کر دیں گے تب بھی آپ نے نہیں ہٹائی موچھے یہ ہمارے ساتھ راکش رانہ جی باتچیت کر رہے تھے اور اس فچ طور پر یہ ہی بات کر رہے ہیں کہ انہیں جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنی موچھے ڈاڑی ہٹائیے انہوں نے یہ ہی کہا کہ بیٹے کئی ورشوں سے یا کہیں ایک دشک سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے جب وہ اس طرح کا لک رکھے ہوئے ہیں اور آخرکار انہوں نے سسپینٹ ہونا سویکار کیا تلنا میں کہ وہ موچھے اور ڈاڑی ہٹاتے ویڈا نلیز ایمان شو کے ساتھ شبہم گپتہ نیو سٹیٹ ہپال